قوم سبا پر اللہ کے عذاب کا واقعہ اہل سرسار کی ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام کی بازمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زدخاص و عام تھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پس کر روٹیاں پکاتے تھے لیکن اس بڑیے برقس وہ اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پاخانہ صاف کرتے تھے بعد ازا ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا پھر ایک سالے شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پاخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی اس شخص نے عورت سے کہا تیرے اوپر افسوس اس خدا سے ڈر کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا غزب ڈھائے اور تجھ سے اپنی نمت چھین لے اس عورت نے جواب میں مزاک اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا جاؤ جاؤ گویا کہ مجھے بھوک سے ڈرہ رہے ہو جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرانا تھا کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں پر اپنا غزب ڈھایا پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا یہاں تک کہ قہت نازل ہوا بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی زخیرہ کی ہوئی تمام غزہ ختم ہو گئی آخر کار وہ مجبور ہو گئے کہ انہیں آلودہ روٹیوں پر ٹوپ پڑے جو ان لوگوں نے اکتھی کر کے پہاڑ کے مانند دھیر لگایا ہوا تھا بلکہ وہاں سے روٹی لینے کیلئے سف لگتی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے پفران نعمت قہت اور ان کی بدحالی کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں سورہ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد ہوتا ہے اور اللہ نے اس بستی کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھی اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ گا رہا تھا لیکن اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزا چکھایا صرف ان کے ان عمال کی بنا پر کے جو وہ انجام دے رہے تھے اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو پھر ان تک عذابہ پہنچا کے یہ سب ظلم کرنے والے تھے اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی زخیرہ کرنے کی خاطر بلک کے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند معرب تعمیر کیا ہوا تھا سوراخ اور دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی اس بند میں یا کربافر مبدار میں جمع ہو جاتا تھا قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے وسیع و عریض اور بہت سے خوبصورت باغات لگائے اور کھیتی باری کو رونک بخشی ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی ہوتی تھی کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے اور قلیل مدت میں ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی لیکن نعمتوں کی کسرت میں انہیں شکر کرنے کے بجائے سرمست اور غافل کر دیا تھا یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزوروں اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک اہمکانہ التماث کیا جس کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر انیس میں ملتا ہے انہوں نے کہا خدایہ ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماث اس لیے کیا تکا غریبوں بے نوال لوگوں عمرہ اور سروت مند ان کے ہمرا سفر نہ کریں ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ تہی دست اور کم آمدنی والے لوگ ان کی طرح سفر نہ کر سکیں اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا غزب نازل کیا بعض روایتوں کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور سہرائی چوہوں نے معرب نامی بند کی دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئیں جن کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا اچانک بند کی دیواریں ٹوٹیں اس سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس میں تمام دیہات آبادیاں مال مبیشی اور باغات کھیتیاں اور ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر نابود ہو گئے ان کے باغات اور زراعت میں سے صرف بیری کے درخت اور کچھ چھاڑیاں بچی تھی خوشالحان پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے جبکہ اللوں اور قواہے میں قوم سباہ کے کھنڑات میں اپنے گھونسلے بنا تھے اس بات کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر پندرہ اور سولہ میں ملتا ہے اور آخر میں سورہ سبا کی آیت نمبر سترہ میں قرآن کریم میں اس واقعے کا یوں نتیجہ نکالا ہے یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے ہیں